ایدھر لکھنوں کی وشیش عدالت نے 28 اکٹوبر کو کثیت آتنکی بابو بھائی کو ثبوتوں کے عباو میں جو 28 اکٹوبر کو گرفتار کیا گیا تھا اب ثبوتوں کے عباو میں رہا کرنے کے اس کے عادیش دی ہیں عدالت نے پولس اور سورکشہ ایجنسیوں کے سب ہی دعووں کو بلک ٹھہرائے تھا اور کڑی ٹپنی کرتے ہوئے بابو بھائی کی گرفتاری اور برامتگی کی کہانی کو سندگت اور اور وشوس نہیں بتایا تھا اس معاملے میں سورکشہ ایجنسیاں بیک فوٹ پر ہیں اور فیصلے کے خلاف اوپری عدالت میں 28 جنوری تک اپیل اس پر کی جا سکتی ہے لیکن یو پی سرکار نے اب تک فیصلے کو اوپری عدالت میں چنواتی نہیں دی ہے جس کی وجہ سے ایجنسیاں پسو پیش میں ہیں فلال کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی بابو بھائی جیل میں بند ہے اس کے خلاف پشمنگال میں دو مقدمے درج ہیں آٹھ سال سے جیل میں بند بابو بھائی کو یو پی ایسٹیف نے لکنوں کے کیسرباق سے گرفتار کیا تھا اس کے پاس سے ایک اے فوٹی سیون رائفل آر آر ڈی ایکس کی برامتگی دکھائی گئے تھی اسے دیش میں آتنکی گھٹناوں کے لیے آر ایس ایکس کا سب سے بڑا سپلائر بتائی گئے تھے آر ایس سپلائی کا آروپ بہت ہی سونی اجی دھنگ سے لگایا گیا ہے بابو بھائی کے اوپر ایک کتاب بھی آئی ہے اور اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑے آر ڈی ایکس سپلائر ہیں اور بہت بڑے آتنکوادی ہیں ایجنسی تو سب کچھ کہہ رہی ہے ایجنسی کے باس ویس پھوٹک کا زخیرہ کم نہیں رہتا ہم یا تو یہ مان کر کے چلتے ہیں کہ جو بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اپنے پاس سے آر ڈی ایکس ایک اے فٹی سیوین پسٹل ہینڈ گرینٹ لا کر کے اور ان لوگوں کے پاس سے غلط دکھاتی ہے ٹرائل ہوا ہے تو ٹرائل میں ابھیقتوں کو اس میں جو کنوکشن ہوتا ہے وہ کنوکشن ٹیکنیکل پارانوں کی بجے سے نہیں ہوا تھا تو اس بات کی اور دھیان دیا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی ساکشی پتریت کیا جا رہے ہیں وہ پروفیشنل طریقے سے کرتریت ہو ٹرائل میں یہ سارے ایبیدن سے سٹینڈ کریں اس چیز کے لیے پہلے سے ہی دھیان دیا جا رہا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو نشید روپ سے پولیس اور باقی ٹیموں کو بتائی گئی ہیں لیکن شیئر کرنے لائک اگر کوئی انفرمیشن ہوتی تو میں نشید آتوں سے شیئر کرتا آتنگ کی دنیا میں رڈی ایکس کا سعوداگر کہہ جانے والے بابو بھائی کو لے کر آئے عدالت کے فیصلے کے بعد اب اتر پردیس کی سرکچہ ایجنسیوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ایسے میں اب سوال اٹھنے لگا ہے کہ اتر پدیس سرکار نے فیصلے کے آنے کے اتنے دنوں بعد بھی اب تک اوپر کے عدالت میں اپیل کیوں نہیں کی ہے کیونان ملوم سکشاتف نیش ویدی آتی لکنو انڈیا 24-7